آزی اول فضل عباس کا روزہ ہے کہنے لگے ہاں ہمیں پتا ہے کہنے تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ وفاؤں کا دربار ہے تمہیں پتا ہے نا وہ وفاؤں کا دربار ہے فقیر نے پوچھا کہنے لگے ہاں اسی لئے تو جا رہے ہیں پھر ایک سوال کروں ہاں تو بے وفا تو نہیں ہے اچھا وہ کون ہے اس سے پوچھا وہ کون ہے جو دوبٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے یہ ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے اپنی بیٹی سمجھ میں نہیں آرہی حسین کی بیٹی کو منانے جا رہا ہے اپنی ماں سمجھ میں نہیں آرہی حسین کی ماں کو منانے چلا ہے اپنا بھائی سمجھ میں نہیں آرہا حسین کے بھائی عباس کو منانے چلیں سبحان اللہ اجب انداز کی وعدے کرتا ہوں گا اپنی اپنا باپ سمجھ میں نہیں آرہا میں فلو میں بڑھ بڑھ کے یہ علی یہ علی یہ علی اپنے اببا تو سمجھ لو پہلے جس نے تجھے پالا جس نے تجھے بڑا کیا کن کن مسائل میں ہماری قوم کون چھا دیا گیا سنی کے گھر کا کھانا شیعہ کے گھر میں شیعہ کا گھر کا کھانا شادی بیاں میں ایک دوسرے کے گاہ بزنس میں آتے جاتے سب کرتے ہو کیوں یہ ممبر پہ آگے مولوی صاحب کیوں بدل جاتے ہو میری سمجھ بھی نہیں آتا خیر بور ایسے ہی ہے نا سرکار بزنس ایک ساتھ ہے پیار ایک ساتھ ہے تو میرے بچوں یاد رکھنا کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کے مجھے کہا مقافاتِ عملے دنیا کے اندر یہ فقیر آج ایک راز آپ کو دیکھ کر کے جا رہا ہے یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا ذرا سی خاموشی یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا یہ فقیر ایک راز آپ کو دیکھ کر کے جا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ اپنے دل میں اپنے فیملی کی محبت ڈالو کربلا میں امام حسین کے صرف دو ہی پیغام تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے میں پوری دنیا کی ریاست سارے قانون آگئے اور پھر میرے مولا پوٹے کہ بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا بیٹی ہو تو بی بی صغرا اور سکینہ جیسی ماں ہو تو میری ماں جیسی بھائی ہو تو ایسا سوتیلا بھائی ہو تو ایسا باپ ہو تو ایسا اور اگر گھر کا فیملی کا اگر فیملی کا کوئی فرینڈ ہو دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا ذرا سی خاموشی کرو بابا اے خاموش ہو ذرا دیر کے لیے خاموش پتہ نہیں جب اہم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بس میں آغاز اقتتام کی طرف آ رہا ہوں تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ فیملی 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 جس کی فیملی شاد ہوگی گھر میں بہن ماں بیٹیوں سے لڑ کے آو باپ سے لڑ کے آو خدا کی قسم امام بارگاہ میں حسین نہیں ملتا ملتا ہے یہ گھر میں ماں بہن بیٹیوں سے لڑائی ہو جائے ڈرائیونگ کرو ڈرائیونگ میں دل لگتا ہے بولو نا کیا ہو گیا تو یہ گھر والے لٹھے گے مولا روٹھا یاد رکھو کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی غازی اس سے راضی جو دوستوں سے دوستی کو نبھا دیتا ہے وہ حضرت عباس کے روزے پہ ایسے جاتا ہے غازی میں وفادار ہوں صحیح ہے نا پھر میں کہوں گا جو اپنی دھرتی ماں کا وفادار نہیں ہے تو وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہوں یہ دل سے کہہ رہا ہوں نیت سے پڑا ہے تو نیت کے اثر دیکھ رہا ہوں نا پوری دنیا کے اندر بدنیتوں کو یہ عزتیں نہیں ملتی سچے کہ نہیں یہاں سے پڑھتا ہوں بھلے کہہ جاؤ ہلتے بہت ہو بھلے یہ کر جاؤ نا ایسے ہی پڑھوں گا بچپن سے پڑھتا رہا ہوں اسی طرح پڑھتا رہا ہوں اب آپ لوگ سب تیار ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک کلام اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کلام پچ پانچ دس منٹ اور آپ کے ساتھ آج باتیں کرنے آیا تھا ملنے آیا تھا اور میرے ساتھ مل کرتے آزادارانِ حسین سم ملکے ہم آواز ہوکے مولانِ حسین ملکے ملکے